اسلام علیکم لیم اپلیکشن کا ویڈرال اوپن ہو چکا ہے سبھی کو ویڈرال رسیو ہو رہا ہے مر رہا ہے تو اس حوالے سے میں نے یوٹیوب پر بہت زیادہ ویڈیوز دیکھیں ابھی کے میں نے ٹائم پر دیکھا صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ ویڈیوز میرے آگے آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیم اپلیکشن سے ویڈرال مر رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ لیم اپلیکشن اوپن ہو چکی ہے اس کے اندر ویڈرال بھی مر رہا ہے اور ابھی کے ٹائم پر چل بھی رہی ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو لیم اپلیکشن کے بار میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو وہاں سے ویڈرال واقعی مر رہا ہے کیا واقعی وہاں سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں جو آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں جو بھی آپ نے وہاں پر ارننگ کی ہوئی ہے تو کیا آپ نکال سکتے ہیں اس کا کوئی طریقہ موجود ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تو آپ نے کہا کہ نئے ویڈیو کو لائکن نہ ہے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے بیل لائکن پر کلک کر کے آل ضرور کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو جو لیم اپلیکشن ہے اس کے حوالے سے میں نے جب دیکھا کہ کافی زیادہ دوست ویڈیوز بنا رہے ہیں تو دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو ویڈرال کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ ویڈرال ملنا شروع ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ویوز کی خاطر میں نے دیکھا کہ کافی زیادہ دوستوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں کہ آپ اس طرح دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دوں جو میرا ایکسپیرینس ہے میرے تین سال سے اوپر ہو چکے ہیں جو کہ انہی چیزوں کے اندر میں نے سٹارٹ میں ہی آن لین ارننگ کا سٹارٹ کیا تھا اور آج تک میں نے آن لین ارننگ کا ہی ٹوپک رکھا ہے تو اس حوالے سے مجھے ہر چیز کا علم ہے کہ کون سی ایپ کس طرح سے آپ کو پیسے دیتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پر اسکینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کافی زیادہ دوستوں کو میں ہر ایپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا لاکھوں ایپ آتی ہیں اور جاتی ہیں اور جو نہ کروڑوں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کتنے لوگ کہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپلیکیشن لیم بہت زیادہ وائرل ہوئی تو اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس کی جو ویڈرال کی اپ ڈیٹ ہے یہ بھی غلط بات ہے اور جو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں سے ویڈرال مل جائے گا یہ بھی غلط بات ہے اب جو صحیح بات کیا ہے دیکھیں جو میرا ایکسپیرنس بولتا ہے کوئی بھی اپلیکیشن جب وائرل ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے پیسے انویسٹ کریں مطلب کہ جیسے کہ آپ کا اگر ایک لاکھ روپے آپ کا اکاؤنٹ میں پڑا ہے لیم اپلیکیشن کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو وہ کہیں گے آپ کو کہ اس کا فائیو یا ٹین پرسنٹ آپ کو کہیں گے یا پھر بیس پرسنٹ کہیں گے کہ اس میں انویسٹ کریں تو اپنے باقی جو نہ لاکھ روپے نکلوا لیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے ایک لاکھ رکھا ہوا ہے تو بیس ہزار وہ کہیں گے انویسٹمنٹ کر دیں لاکھ روپے آپ کا ویڈرال ہو جائے گا تو ایک تو یہ لالج دیتے ہیں اور دوسری نمبر پر آپ کو لالج یہ والا بھی دیتے ہیں آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہی پڑی رہنے دیں تو باقی مزید انویسٹمنٹ کر لیں اور اپنے مزید پلانز کو اپگریڈ کر لیں تاکہ آپ کا جو نہ ڈبل پروفٹ ہونا شروع ہو جائے اس طرح کہ وہ آپ کو لالج بہت زیادہ دیتے ہیں یا تو آپ کو ریفل کمیشن کا دے دیتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ آپ کا انگریئرز کا دیا گیا ہے پچاس پرسنٹ ریفل کمیشن ملے گا کسی سے بھی پیسے لگوا لیں یہ والا لالج ہے یہ دوسروں کو لٹوا دینا یا پھر آپ خود کو لٹوا دینا یہ ایک ہی بات ہوتی ہے کسی کے پیسے اگر آپ لٹوا دینا تو آپ کو آخرت پر جواب دینا پڑے گا اس بات سے آپ پرہیز کیا کریں اس کام سے پریز کیا کریں کہ کسی کے پیسے نہ لگوایا کریں کیونکہ کسی چیز کی گرنٹی نہیں ہوتی اس وجہ سے میں انویسمنٹ والی ایپ شیئر نہیں کرتا میرے پاس ویڈسپ پر کمیٹس میں بھی جو آتے ہیں میسجز کہ انویسمنٹ والی شیئر کیا کریں جس میں اسی پیسے جاید کش میں ملے تو یار میں نے ایسے پیسے نہیں کمانے ایسے حرام کی کمائی نہیں کمانی کہ جو آپ کے پیسے لگوا ہوں آپ کے پیسے لگنے کے بعد مجھے کمیشن ملے اور اس کے بعد آپ کے پیسے لے کر باگ جائیں تو دیکھیں ایسے پیسوں سے اچھا ہے کہ میں ویسی اچھا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ جو بھی مر رہا ہے بہتر ہے ایسے پیسوں سے جو کسی کے پیسے لگوا کے کسی کا نقصان کر کے ملے وہ پیسے نہیں ہوتے تو باقی جو ہے نا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لیم اپلیکیشن جیسی جتنی بھی ایار اپلیکیشن آتی ہیں میں بار بار ریویو دیتا رہا تو اس کی انسائیڈر کے حوالے سے میں نے ریویو دیا تھا ادر ادر اپلیکیشن کے بارے میں ریویو دیتا ہوں کوئی ایسی آتی ہیں جس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنا پاتا اور بہت زیادہ لوگ اس میں لوٹے جاتے ہیں میرے سبسکرائبر تو ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ میں بار بار ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں تو باقی جو ہے نا آپ ان چیزوں سے پریز کیا کریں یار کسی کے پیسے لگوائیں نہ اپنے لگائیں کیونکہ یہ پیسے جو ہے نا آپ کے بھی قیمتی ہیں مجھے پتا ہے کہ ہر بندہ مجبور ہو کے ہی کہیں پیسے لگاتا ہے کہیں انویسمنٹ کرتا ہے کسی نے بائی سے پکڑنے ہے کسی نے اپنے جو بھی فادر سے جہاں سے بھی یار پکڑنے ہے وہ بھی ایک مزدور ہوتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں ان کی محنت کا پیسے اس طرح سے زائع نہ کیا کریں اپنی محنت کریں اپنی محنت کے ساتھ فری آف کوسٹ والا کام کریں وہاں پر محنت کر کے پیسے کمائیں تو چلتے ہیں ملتے ہیں کسی ناکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ